آپ سب کا استقبال ہے اے ایس نیوز نیٹ وک پر ناظرین لوگ ڈاؤن میں غریب عوام پولس کے پیر پڑھنے پر مجبور مدینہ چورہہ روڈ پر ٹرافیک پولس کی جانب سے وحیکل چیکنگ پوائن لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے غریب اور مجبور اوٹو رکشا ڈرائیور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے حکومت کی دیئے گئے وقت میں روزگار کی تلاش میں نکل رہے ہیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بھوکے نہ مرے اور پیٹ بھرنے کے چکر میں گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے اور پولس کے لگائے گئے چیکنگ پوائنٹ پر پھس جاتے ہیں لیکن آج ایسا ہی ایک واقعہ مدینہ چورہہ روڈ پر پیش آیا جہاں پر چانمینا ٹرافک پولس کے سرکل انسپیکٹر کیسری نیواز راؤ اور ان کی ٹیم نے ایک آٹو چلانے والے کو انسپیکٹر کے پیر پڑھنے پر مجبور کر دیا اور انسپیکٹر کی جانب سے کوئی ہمدردی نظر نہیں آئی جی ہاں یہ وہی انسپیکٹر کیسری نیواز راؤ ہے جو چانمینار پر ٹھیلا بندی والے اور آٹو رکشا چلانے والوں پر ہمیشہ اپنی وردی کا بیجہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف تیلنگانہ کے ہوم منسٹر سٹی پولس کمیشنر اور دوسرے بڑے پولس آفیسر کے پاس شکایت کی بڑی لس موجود ہے پھر بھی ان کی خلاف کوئی کارواہی نہیں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے چانمینار ٹرافک پولس کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور غریب عوام کو پولس کی اس ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف فرنڈلی پولس کا دعویٰ تو دوسری طرف چانمینار ٹرافک کے آفیسرز کا غریب عوام کے ساتھ یہ رویہ ایسے ہی اور اہم خبروں کے لیے ہمارے چانل اے ایس نیوز نیٹورک کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے